پولنگ جے میں پانچ دن باقی سیاسی جماعتوں اور ازاد امیدواروں کی ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز امیدواروں کا حکمت عملی کے ساتھ انتخابی حلقوں میں عوام سے رابطہ قائم ووٹ، متعلقہ پولنگ سٹیشنز، انتخابی نشانات اور دیگر ضروری امور باریاں گاہی، ڈیرو اور انتخابی دفاتر میں ووٹرز کی آؤ بھگت، چائے اور مختلف اقسام کے کھانوں کا احتمام لاہور کے چودہ سو سکولوں میں پولنگ سٹیشنز قائم کرنے کا فیصلہ چھے سو پچھتر نیجی سکولوں میں بھی پولنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے ساتھ سو سے زائد سرکاری سکولوں کو پولنگ سٹیشنز بنایا جائے گا سربرا ایڈوکیشن اتھارٹی پرویز اختر کے مطابق پانچ فیوری تک تمام سکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے الیکشن کو پر ام بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گئے آئی جی آفیس میں الیکشن مونیٹرنگ سیل فال حساس پولنگ سٹیشن پر چھے درجاتی سیکیورٹی تینات ہوگی دفعہ اکسو چوالیس کی خلاف ورزی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش پر سخت کاروائی ہوگی الیکشن پر بد امنی پھلانے والے ریکارڈ یا افتہ افراد سے شورٹی بانچ لیا جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار درست قرار ہائی کوچ نے اختیار کے خلاف درخواست کو خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جسٹس شاہد بلال حسن نے اٹھارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا الیکشن قیامت کے ساتھ کئی کاروبار چمک اٹھے کیٹرنگ کرسیاں میس ٹینٹ برطن قرائے پر دینے والوں کی چاندی ڈسپوزیبل برطن بیجنے والے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف نگران حکومت کا جاتے جاتے مہنگائی کا ایک اور زور دار چھتکا پیٹرول کے بعد بشلی بھی مہنگی کر دی گئے فیج یونٹ قیمت میں چار روپے چھپن پیسے کا اضافہ نیپرا کی جانب سے بشلی مہنگی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اضافہ دسمبر کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے بشلی سارفین کو فروری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی قیمتوں کا اطلاق ایک ماہ کے لیے ہوگا نمونیا کی سنگین صورتحال سب سے زیادہ متاثر نون احال چوب اس گھنٹوں میں پنجاب میں مزید گیارہ بچے جانب حق دو کتالک لاہور سے پنجاب چار سو پندرہ لاہور میں نمونیا کے ایک سو ساتھ کیسز ریپورٹ ہوئے نمونیا سے جانب حق بچوں کی مجموعی تعداد تین سو نو تک جا پہنچی نمونیا کی ویکسین اور عدویات نہ ملنے سے والدین پریشان لاہور کی تاریخ میں پہلی بار ایک انٹرپاس کے اوپر دوسرا تعمیر ہوگا برکت مارکٹ جنکشن پر دو انٹرپاسز بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا نگران وزیراعلا موسن اکوی کل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے منصوبے کا نام رستم زما گریٹ گاما کروسنگ رکھنے کی منظوری دے دی گئی سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب میں گاما پہلوان کے جانشین ناصر بھولو پہلوان بھی شرکت کریں گے پرویز لاہی دور کے میگا پروجیکٹس فائلوں میں بن سمن آباد کرکٹ سٹیڈیم پر تعمیراتی کام شروع نہیں ہو سکا کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کے لیے 66 کروڑ روپے کا تخمینہ تھا مگر الڈی اے کے پاس رقم ہی موجود نہیں الڈی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کے میگا پروجیکٹس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا ہے آئندہ مالی سال میں میگا پروجیکٹس پر تعمیراتی کام کا غاز ہوگا پنجاب یونیورسٹی کی بس پر حملے کا معاملہ انتظامیہ کی ترخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر کے مطابق چار پانچ لڑکوں نے بس پر حملہ کیا حملہ آوروں نے بس کے فرنٹ شیشے کو توڑا گورنر پنجاب علیہ ورحمان سے لاہور بار کے نو منتخب اہتداروں کی ملاقات بار اسوسییشن کی کارکرد کی اور دیگر مسائل بار اعتبادلہ خیال وفت کی قیادت صدر لاہور بار اسوسییشن منیر حسین بھٹی نے کی سیول کورٹس کی موڈل ٹاؤن منتقلی کے مشکلات پارے بھی آگاہ کیا گیا موسیقی